یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حاؤزباللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج ہوت سٹار پائسس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا اور جو میں نے ہورس کو بتانے جا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے ان کے حالات یکثر مختلف ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی بہت غور سے میری بات سنیے گا سب سے پہلے بتا دوں کہ بزنس مین ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے بنا کر بیشتا ہے یا پھر دکاندار ہے یعنی رکھ کر بیشتا ہے یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہیں تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے آپ کو مہینے کے اندر کامیابی تو بہت ملے گی مگر اس مہینے کے اندر آپ کو نقصانات بھی بہت زیادہ ملیں گے اب نقصانات کس ٹائپ کے ہوں گے یا کس وجہ سے ہوں گے اس کو سن لیجئے گا ایک تو آپ نے اپنی جمع پونجی جو آپ کے پاس آئے گی اس کو ادھار میں نہیں اڑانا اور دوستوں میں شخی مار کے نہیں اڑانا آپ اپنے پیسے کی قدر نہیں کرتے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی ٹگے کی قدر نہیں ہوتی آنے والا وقت آپ کے سٹار کی جو کنڈیشن ابھی بتا رہا ہے وہ بہت عالی بتا رہا ہے تو اس وقت آپ کے پاس اگر کچھ نہ ہوا تو اگلا پورا سال کا بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا یہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ کر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی بات کرتے ہیں نوکری پیشہ تو جن لوگوں کی سرکاری نوکری ہے یا پرائیوٹ نوکری ہے دونوں کے لیے بتا دوں کہ عام مہینہ ہے کوئی خاص امپرویمنٹ نہیں ہے نہ تو آپ کی ترقی ہونے کے چانس ہے اور نہ کوئی نقصان ہونے کے چانس ہیں اگر آپ رشوت خور ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا آپ کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ذین میں رکھیے گا سٹار کا تعلق آپ کے سیدھا سیدھا چلنے سے ہوتا ہے آپ نے رشوت لیے اس کی وجہ سے آپ کے پر الزام لگ گیا ہے اور آپ کی نوکری کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کو سٹار پر نہ ڈالیے گا اپنے آپ پر ڈالیے گا آپ کی میربانی ٹھیک ہے جی بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت عالی ہے پورے مہینے میں کبھی بھی نیا کام شروع کریں انشاءاللہ میرا مالک ضرور آپ کی مدد کرے گا جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بھی بہت اچھا ہے آپ کوشش کریں ہلکی سے بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میرا مالک ضرور آپ کی مدد کرے گا پر کوشش کرنے سے کرے گا ٹھیک ہے گھر پہ بیٹھ جانے سے کچھ نہیں کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلسی ہوتے ہیں تو اس لیے ایک عمر کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے آپ کا آلسی میں گزرتا ہے اس لیے آپ کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بعد میں ناکامیاں بھی سامنے آتی ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینے کے پہلے تین ہفتے مناسب ہیں آخری ہفتہ مناسب نہیں ہے اس میں پیپر جمع نہ کروائیے گا پہلے تین ہفتے کے اندر جمع کروالی جئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی یار رکھئے گا یہ ہورسکپ ان لوگوں کو بارے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے پیپر جمع کروانے ہیں جو پہلے کروا چکے ہیں یا جن کا پہلے سے نظام چل رہا ہے اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو میرے بچے بچیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کا اس مہینے میں رشتہ ہوگا یا نہیں تو پہلے بتا دوں لڑکوں کے بہت زیادہ چانسیں رشتہ ہونے کے اور لڑکیوں کے نہ ہونے کے برابر ہیں اگر میری بچی اس مہینے میں نہ ہوا تو پریشان نہ ہوئے گا باقی ایک بات یاد رکھو کہ جب میرا رب کرنے پہ آتا ہے تو پھر کسی نجومی کے اوقات نہیں رہتی تو اپنے رب پر زیادہ بھروسہ رکھو ہماری بتائی باتوں سے اتنا زیادہ بھروسہ نہ کرو جتنا اپنے رب پہ کرو اب بات کرتے ہیں جو میری بچیاں بےولاد ہیں آپ کے لئے مہینہ کچھ تکلیفیں لے کر آئے گا بیماریاں بڑھنے کے چانس ہیں اس مہینے کے اندر آپ کے اور صرف آپ کے سٹار میں یہ مسئلہ ہے باقی تقریباً یارہ سٹار میں ایسا مسئلہ نہیں ہے یا نارمل ہے یا اچھا ہے مگر آپ کے سٹار میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کے بیماریاں بڑھنے کے چانس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی پر زیادہ دھیان دیجئے گا ورنہ آنے والے وقت میں اس کا نقصان ہوگا آپ کو اب بات کرتے ہیں جی گھریلو معاملات گھریلو معاملات آپ کے انشاءاللہ بہت ہی عالی گزریں گے دو چیزیں صرف آپ کو نقصان دیں گی نمبر ایک موسمی بیماریاں آ سکتی ہیں تو اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں اور غصہ اگر آپ کروگے تو اس کا آپ کے گھر پر ظاہر ایک کاروباری نقصان بھی ہوگا اور باقی نقصان بھی ہوگا یہ دو چیزیں اگنور کر دی جائیں تو اوورال آپ کے گھر کے معاملات بہت ہی اچھے اور بہت بہترین ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی ہاں جی بارہ کے بارہ سٹار کو ملا کر جو ان کے لئے سب سے بہترین صدقہ بنتا ہے وہ بتانے لگاؤں پانچ چٹا آپ نے گوشت لینا ہے بڑا بغیر ہڈی والا یہ آئس مہینے جو سال کے اینڈ والے مہینے ہوتے ہیں ان میں سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے بغیر ہڈی والا آپ نے لینا ہے اس کی بوٹی تقریباً چھوٹی کروانا ہے کیمہ نہیں کروانا تو چھوٹا تکہ بوٹی جس ٹائپ کی ہوتے ہیں اس طرح کیا آپ نے کرنی تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر جہاں آپ سوتے ہیں رات کو وہاں پر رکھ لیں مگر دن میں لاکر اس کو فریز کر لینا ہے فریز کرنے کے بعد آپ نے رات کو اسے نکالنا ہے فریج سے اور جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو پلیٹ میں رکھ کے رکھ دینا ہے اس کے بعد صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا اگر فجر سے پہلے اٹھا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا مگر یہ ہے کہ فجر کی ازان کے وقت سے پہلے کریں تو زیادہ بہتر نہ کریں گے تو پھر اتنا ریزلٹ نہیں آئے گا آپ کو اس کو آپ نے لینا ہے اپنے گھر کے تمام لوگوں کے سر سے وارنا ہے وار کر آپ نے اپنی گلی میں کھڑے ہو کر گلی کے سیدھی سائٹ پر الٹی چاٹے کہیں پر بھی پھینک دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہوگا اگر آپ فجر کے اسے پہلے نہیں اٹھ سکتے تو پھر آپ نے اسی گوشت کو لینا ہے دن کے اندر اپنے تمام گھر والوں کے سر سے وار کر اس کے اندر مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے وہ آپ نے پانچ سٹاک وہ شامل کرنی ہے اور کسی ایسی جگہ پر جا کر پھینکنا ہے جہاں پر پرندے وغیرہ ہوں قبرستان میں پھینک دیں تو زیادہ مناسب رہے گا یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہے پڑھائی آپ کے لیے اس بار سب سے مناسب رہے گی جو میں روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اسے دیکھیں اور اس کو کریں اگر اس کو کریں گے انشاءاللہ دن با دن آپ کو عروض ملتا جائے گا بس اتنا ہی آپ کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے اور یہ پڑھائی ہے پڑھائی کی ویڈیو میری روزانہ رات کو آٹھ سے نو بجے کے درمیان اپلوڈ ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیجئے کریں اور اسی کے اندر آپ جو ہے وہ پڑھائی کیا کریں تو انشاءاللہ دیکھئے گا دن با دن آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو اللہ حافظ جی